میرے محترم دوستو عزیز ہو اللہ رب العزت کو زیادہ عمل نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے شیدان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک عمل کے مقابلے میں دوسرے عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ یہ عمل ضائع ہو جائے عمل کا ضائع ہونا یہ ہے اور عمل کرنے والوں کی ناکامی یہ ہے کہ وہ ایک عمل کو چھوڑ کر اگلے عمل کی طرح متوجہ ہو جائیں یہ عمل کا ضائع ہونا ہے اور یہ بات مرتبہ بڑی بڑی ناکامیوں کا سبب بن جاتا ہے اس لیے کہ اطاعت اور اچھا عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حائل کے عمل کو برا کریں جو حائل کے عمل کو برا کریں میری بات وہ توجہ سنو شیطانی کوشش میں ہوتا ہے کہ حال کا عمر ضائع ہو جائے تو وہ حال کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے دوسرے عمل کو اچھا بنا کر پیش کریں یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے جو اہل حق پر سلتا ہے اور لوگ دین سمجھ کر اسے کرتے ہیں کہ یہ بھی تو دین ہے یہ بھی تو دین ہے لوگ اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں اور یہ شیطان کا ایسا خطرناک حربہ ہے کہ جس سے کہ ذریعہ وہ حال کے عمر کو ضائع کرا دیتا ہے میں مثال دروگا تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ حال کے عمر کے پورا کرنے پر کیا وعدے اور کیا خطوحات ہیں اور حال کے عمر کو ضائع کرنے پر کیا عظیمتیں اور کیا نقصانات ہیں اور حال کے عمر کو ضائع کرانے کے لیے شیطان کیا کیا کوشش کرتا ہے لوگ بیچارے زیادہ عمل کی کوشش میں ہیں اور اللہ نے کہیں فرمایا نہیں قرآن میں یا حدیث میں کہ زیادہ عمل کا کہیں بھی نہیں کہیں بھی ثابت نہیں کہ زیادہ عمل کا نہ زیادہ سلاوت پسند ہے نہ زیادہ نماز پسند ہے نہ زیادہ ذکر پسند ہے کہیں بھی نہیں جہاں بھی ملے گا پران حدیث میں وہاں اللہ کی طرف سے مطالبہ اچھا عمل کا ہے کس کے عمل کا جو عمل اچھا ہو تھوڑا ہو وہ زیادہ عمل سے بہتر ہے جو سعادی زیادہ کرنے بگاہ کر پیش کریں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا سمجھدار وہ کھانا کم کھاتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھٹیا کھانا زیادہ کھانا سہد کے لئے ملے گا اور کھوڑا کھانا اور اچھا کھاتے ہیں جسم کو لگے گا اور سہد کے لئے سہد کے لئے مفید ہوگا میں مثال دے رہا ہوں تو لوگ زیادہ عمل کی کوشش میں عمل کو بگاڑتے ہیں میرے ساتھ طواف میں ایک صحاب تھے وہ میرے برابط انجری تیری سے گزرے لوگوں کو سکتہ دیتے ہوئے تو میں انہوں کا ہاتھ پڑھ دیں کیا کھانا اس لئے کہ طواف میں ہم معروح ہونا ہم اندر کرنا چاہیے یہ ایک ایسا فریضہ ہے یہ ایک ایسا فریضی نماز میں نہیں کیا رہا سکتا باقی کوئی موقع ایسا نہیں ہے عمال کرنے کا جس میں یہ دو فریضہ دانا کیا جائے گا تو میں نے طواف میں ذات پڑھ دیں کیا کھانا کہلے گا میں نے ایسے کیا ہے کہ میں آج بھی طواف کروں جب تمہارا اللہ ایک بھی خبول نہیں کرے اللہ تمہارا تواف ایک بھی خبول نہیں کرے اور خبول نہیں کریں گے تیریہ نہ کریں گناہ ملے گا کیا ملے گا گناہ ملے گا عمل کے بگاڑنے کا کہ تم نے عمل کو بگاڑا اور میں ساتھوں لڑھ کرتا ہوں جو زیادہ ملے کوشش میں ہوتے ہیں وہ ہی عمل کو بگاڑ کریں کہ میں نے ایک ادھا بھی طواف کروں کیوں کروگی تم ایک طواف کرو کیوں کروگی طواف ایک طواف کرو ایک طواف تم ایسا کرو جیسا طواف کرنے چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم طواف کر رہے تھے اور ایک آدمی مدت سے ان سے ملنے کا مطمئنی تھا اور وہ ایسے لوگ تھے جن سے ملاقات ان کی مشغولی کے وجہ سے ہونی آتا نہیں وہ آدمی مدت سے ملنے چاہتے تھا اور اس کی سمجنہ یہ تھی کہ وہ عبداللہ بن عمر کی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کر گئے یہ گھر کمر کا گھر آنا اسے طواف میں ملاقات ہو گئی اس کی حج میں عبداللہ بن عمر سے اسے یا خیال ہوا کہ یہ موقع کہیں ملے گا نہیں ملاقات سے اس سے کہا گا یہ مرینے چلے جائیں گے میں اپنے ملک واپس لے جاؤں گا اس نے طواف کے دوران عبداللہ بن عمر سے ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ دے انہوں نے ایسا مو کھٹا کر کے ان سے مو کھیرا ہے اس نے بھی تے کر لیا کہ آج کے بعد میں ان سے اس موضوع پر کوئی بات کبھی نہیں کرنا انکار کر دیتے ہیں یا بعد ملاقات کر لیتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں میں نے تے کر لیا ہے کہ اس موضوع پر انہوں نے بات نہیں کرنا وہ آگے بڑھ گئے طواف میں میں ان کو سوڑ دیا اور تے کر لیا کہ میں ان سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا مقدر کی بات کہ حج سے فائرنس ہوگا ہم بھی مدینے پہنچے وہ بھی اور میں نے تو ان کو نہیں دیکھا ان کے مجھے نظر پڑھ گئے انہوں نے مجھے بلائے تو بلا کر یہ کہا کہ میں اس دن بھی تیار تھا اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنے کے لئے آج بھی تیار میں نے تو یہ تے کر لیا تھا کہ جب آپ نے ایسی بے توجہی بے رقی اختیار کی تو میں نے تے کر لیا تھا کہ میں آئندس موضوع پر آپ کے بات نہیں کرنے فلمان نہیں لگے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کے رشتہ آجانا کسی کے گھر میں کسی بڑی نعمت ہے لوگ سیلے روتے ہیں سمنائے کرتے ہیں دعائیں کراتے ہیں فرمان نہیں لگے کہ تم نے ایسے وقت میں یہ پیغام دیا کہ جب میں چاہائے کوئی چاہتے ہیں میں نے جانتے ہے اور کیا ہبارے نہ چیئے اللہ کو بھی نہیں نُخَائِل ربنا بےن آئینینا یہی ہے کہ ہم اس وقت پر رب کو ابھی زورا آپ کے درمیان دیکھ رہے ہیں اور تو بھی زوران میری بیٹی کا مجھ سے شادی کا پیغان نے رہے تھے تو میں نے یہ بادرت کی کہ لوگ ات کوشش میں ہوتے ہیں کہ زیادہ عمل ہو جائیں اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اچھا عمل پیش کر قرآن میں جہاں ملے گا احسن عمل اور لوگ زیادہ عمل کے چکر میں عمل کو ضائع کرتے ہیں اس لئے میں نے عد کیا کہ اللہ کی طرف سے ان کیان ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حال کے عمل کی اہمیت ہے یا اگر انہیں کوئی اور عمل پیش کر دیا جائے اس وقت تو یہ عمل پر چھوڑ دیتے ہیں آپ غور کیجئے احد کا پورا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مشرقین بہت مال غلی میں چھوڑ کر میدان چھوڑ کر با گئے جب فتح ہو گئی جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ادھر شیطان نے دکھلایا مال غنیمت ایک فتح تو ہو چکی ہے آپ چھوڑو مال غنیمت تمیٹیں گے میدان میں حال کا عمل یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک تمہیں اگلا کوئی حقم نہ دیا جا پچاس صحابہ جب رومات پر متعین کیے گئے کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ادھر مال غنیمت اور ادھر حقم یہ ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا آپ نے فرمایا اگر آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی ان کوڑ آنے کے لیے ہماری لاشوں کے احترامی بھی یہاں سے ہٹنا ہوگی اور اگر فتح ہو جائے اور لوگ مال غنیمت سے مٹ رہے ہوں تو مال غنیمت کے لیے بھی آسمت ہٹنا حالکہ مال غنیمت کی بڑی فضیلت ہے مال غنیمت کی بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے پچھلی کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں گا آسمان سے آگ آتی تھی مال غنیمت جمع کر دیا جاتا تھا آگ اسے خواہ جاتی تھی مال غنیمت کی بڑی فضیلت ہے اس امت کی خصوصیت ہے اس امت کی فضیلت ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے آپ نے کہا اپنے بھی اس سال سے کہ دیکھئے تو صحیح مال غنیمت ہے اور سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں روکا ہوا ہے آگے اللہ کے رسول کا حکم ہے میں تو اجازت نہیں بھی ہوں میں آسیت میں وہ نہیں مانے پچاس صحابہ میں چالی صحابہ نے اسرار کیا اپنے امیر پر اور پر ان کے حکم کے نا فرمانی یہاں بیٹھے رہیں گے آگے بڑھو آگے بڑھ کے مال غنیمت سمیٹنا چاہیے چنانتے چالیس صحابہ نہیں چوتے ادھر سے دوسرا نے پھر حملہ کیا اور وہیں سے کیا جہاں نا فرمانی ہو جاتا شیطان نے پھر یہاں سے ہٹھایا جسم یہاں سے ہٹھایا آگے بڑھو اور پھر دشمن نے یہاں سے آگر آنگا دس صحابہ جو رہ گئے تھے ادلا بن جویر کے ساتھ ان کو قدر کیا وہ سعید ہوئے تھے پھر پورا میدان واپس گیا مسئلین جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لے کر عام صحابہ تک سب کو زخم آئے سب پر حالات ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے یہ سارے حالات صرف اس لئے بنے کہ حال کے عمر کو چھوڑ کر آگے بڑھا اس کو سمجھنے جائے یہ سمجھنے کی چیزی کہ حال کے عمر کو پہلے چھوڑے جب اگلے عمر دو وقت آئے گا اسے بھی کریں گے تو میں نے آج کیا کہ لوگ اس کو معمولی جی سمجھتے ہیں لوگ اس کو معمولی جی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے لگ رہا ہے وہ سر لوگ نماز کے بعد کی تصویحات کو چھوڑ کر بیان کے لئے آگے بڑھ جانا میں کہتا ہوں حال کے عمر کو ضائع کرنا ہے یہ ہو گیا بیان ہونا کہ نماز کے بعد بیان کے بیانے کی تصویحات کیا ہونا ہمارے نظرین کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نظرین کوئی حیثیت نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کام افضل ہے یہ مفضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے میدانِ عرض کا سوالہ کا حادث سے نکل جانا صرف اس بنیاد پر ہوا تمہارے نظرین کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہاں رہنا اب یہاں نہیں کیا ضرورت ہے ہو گیا پتا ہو چکی ہے مشمن چلا گیا ہے جس کام کے نیان متعین کیا تھا اس کے لئے بیورت دینی ہم اسے معمولی جی سمجھتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں ابتدائی نموت میں ابتدائی نموت میں ابتدائی نموت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حجم آنے والے قبائل پر میں آپ کو پیش کر دے جو کوئی مجھے چھکانے دے دے کوئی میری مدد کر دے کوئی مجھے پس اصلاف لے جائے مجھے اللہ کی بات اللہ کا پیخام پہنشانہ کا موقع مل جائے کوئی نہیں کوئی نہیں یہ بہت دائی دائی زبانہ تھا بیسے بیسے ابو علیہ آپ کی کو چھوٹا کہتے ہوئے اور آپ کی بات سے انکار کرتے ہوئے اور لوگوں کا آپ سے دراتے ہوئے منابع کی خوش آمد کریں کوئی آپ کے لے جانے کے تیار نہ ہو یہاں تک کہ آپ ایک قبیلے پر خوش آمد اور ایک قبیلے کو تیار کرتے کرتے ہیں آپ پہنچے ایک قبیلہ بکر بن وائد یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا ان کے پاس گئے ان سے آپ نے ان سے بھی آپ نے کہا کہ مجھے شکان نہ دے تو مجھے ساتھ لیں چلو یعنی آپ اپنی بات کہنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنے کو تیار انہوں نے کہا کہ بکر بن وائل نے آپ نے بیشا جنہوں کتنے ہو انہوں نے کہا جی ہم کہ ہم تو ریت کے ذرات کی طرح بے شمار ہیں فرمایے بچے تمہارا دلدبہ بہت ہوگا تم مجھے ساتھ لیں چلو انہوں نے کہا ہم آپ کو بنے ساتھ نہیں لے جا کرتے اس لیے کہ ہم لوگ فارس کے ماں کہتے ہیں اور فارس بڑا ظالم بات چاہے ہیں فارس ظالم بات چاہے ہیں وہ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اور کسی کو عزر کو خبول نہیں کرتا اگر ہم آپ کو ساتھ لے گئے تو وہ ہمیں بخشے گا نہیں لہٰذا ہمیں فارس کا ڈر ہے اور اس کے خوف سے ہم آپ کو ٹھکانا نہیں دے سکتے اور آپ کو پناہ نہیں دے سکتے آپ کو ساتھ نہیں لے جائے آپ نے فرمایا وہ فارس کا ڈر ہے میں تم سے کہتا ہوں آج مشرقین صاحب کہہ رہے ہیں یہاں تو مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ مشرقین سے نے آپ نے فرمایا اس دن کہ اگر تم تینٹیس مرتبہ سبحان اللہ تینٹیس مرتبہ الحمدللہ تینٹیس مرتبہ اللہ اکبر کہلو آج تو جیس فارس کا تمہیں ڈر ہے فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی فارس کی بیویاں فارس کی بیویاں تمہاری باندھیوں ہوں گی اور فارس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی اگر تم آج اس پر عمل کر لگ آپ تو یہ ہوگی مسلمان نماز کے بعد کی تصویحات کو ہلکا سمسکر چھوڑے اور اب آنے والے قبائل کے مشرقین سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے نہیں لے جا سکتے اور تمہیں رضاویت کو قبول نہیں کر رہے ہو فارس کے خوفیں تمہیں تم ساتھ ہے کہ اگر تم تیر تیس مرتبہ سبحان اللہ تیر تیس مرتبہ سبحان اللہ چونتیس مرتبہ اللہ حکر کہلو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی اور ان کے اولاد تمہارے غلام ہیں یہ تم ساتھ چھوڑے لیکن وہی بات ہے یہ ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کونسا کام بڑا ہے کونسا کام چھوڑا ہے اور ہمیں معلومی ہونا چاہیے کہ حال کی عمر کا پورا کرنا ہے یہ سب سے بڑا سب سے بڑا کام کیونکہ حال کی عمر کے پورا کرنے میں شیطان رکاوٹے بیدا کرتا ہے یا تو دوسرے عمل کو ایسا مذرین کر دے گا کہہ کہ اس کو چھوڑ دو اسے کر دو اس کو چھوڑ دو اس کو کر دو وہ ایک عمل کو چھوڑوانے کے لیے دوسرے عمل کو مذین کر کے پیش کرے گا اور آدمی سے چھوڑ دو یہ چھوڑ دو اور میں نیاد کر دیا کہ سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں صرف اس لئے گیا ہے کہ حال کے عمر کو پورا نہیں کیا مال غنیمت کی فضیلت میں اور مال غنیمت کے شوق میں وہ در حال کے عمر ضائع ہوا اور سارے مسلمانوں سارے مسلمان اقتلاح میں آئے ہیں سارا میلان آنکھ سے گا چند لوگوں کے حال کے عمر کو پورا نہ کرنے کی وجہ اس لئے میرے حضور کو دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ کے احکام اس طرح کی ترتیب آگے پیچھے آتے ہیں اور وہ حکم لے کر آدمانہ جاتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حال کے عمر کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جتنے شریعت کے احکام آئے وہ سارے احکام برے حالات میں آئے سارے احکام برے حالات میں آئے وعالی برے حالات میں آئے احکام برے حالات میں آئے ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کو سہولت ہو جب ہم حکم دیں اگر تو سیدھا رہا کر دیکھیں کہ جت کا حکم آیا آپ کے پاس سوالی نہیں اس کا حکم آیا آپ مقروض سے آپ مقروض سے یہ نہیں کہ جب اس کا حکم آیا جت سہولت ہو جن کو اللہ تعالی نے سہولت دے دی اور سہولت میں انہوں نے حکم پورا نہیں کیا ان پر سخت ناراضی ہوئے ان پر سخت ناراضی ہوئے آپ دیکھیں اللہ نے سہولت دے دی انہوں نے سہولت میں حکم پورا نہیں کیا ان پر سخت ناراضی ہوئے وہ تین صحابہ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان پر ناراض کی کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کو نکلنے میں کوئی حضور نہیں تھا لیکن انہوں نے حال کے عمر کو ٹال دیا سب سب چیزے سمجھو چھلا حال کے عمر کو ٹال دیا کہ ہاں کریں گے اب کریں گے اب کریں گے جب کریں گے کل کریں گے اور تو کریں گے سفت ناراض کی پچاس راتیں چلی قیامتہ کاملی مسجھو بتانے کے لیے کہ حال کے عمر کو ٹالنا کتنا بڑا جیو میں حال کے عمر کو ٹالنا کتنا بڑا جیو میں نیال کروں گے کہ یہ حال کامل تھا کہ نکل جاؤ انہوں نے سو ٹال دیا اس پر جو حالات آئے پچاس راتیں کی تھی بگری ہیں ان تین آدمیوں پر آپ سارے پچاس جانتے ہیں سنتے ہیں کیونکہ حال کامل پڑا نہیں ہو ایسے بہت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حلال کو حرام کرنے میں بھی یہ دیکھا کہ اس وقت اس حکم کے پورا اس حکم کے نازل کرنے میں ان کے لئے بقت تو بے شک ہوگی لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی حالت فاقی کی ہے اور سنگی کی ہے اور کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر ایک چیز حلال کھانے کے لئے پاس ہے تو ہم اس کو بھی حرام کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ حال کیا ہم اس کو بڑا کرتے ہیں یعنی آپ غورت حال کا عمر حال کا عمر حال کا عمر کیا ہے صحابت سفر میں تھے کھانا ختم ہو گیا ہے اللہ ختم ہو گیا ہے کھانے کے لئے کس نہیں ہے سواریہ کی خیال یہ ہوا کہ سواریہ جبا کریں پیدل جلنا تو آسان ہے بھوکا رہنے مشکل ہے باری باری سوار ہو جائیں گے سواریہ پر لیکن بھوکا رہنے مشکل ہے چنانچہ صحابہ نے سواریہ جبا کی اس وقت گدھے حلال تھے گدھے گوشت حرام نہیں کیا گیا صحابہ اکرام نے گدھے کا جبا کیا اور اس کا گوشت تیار کیا اور جب کھانا بگل تیار ہو گیا اور کھانے تابل ہو گیا گوشت اور صحابہ کو بھوک رگی بھی شدت کی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ سفر میں ہیں کھانے کے لئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور گوشت تیار ہو رہا ہے حلال ایک دم حکم آیا کہ ابھی ابھی اللہ کی حکم آ گیا ہے کہ گدھے گا گوشت حرام جب گیا گیا گدھے گا گوشت یہ کوئی کسی کی مجال ہے تو یہ کہہ دے کہ مردینیں پہنچ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ستھانے کو مل جاتا پھر اس کو حرام کیا جائے آپ غور کریں بھی بات ساتھ حال کہ امر کو پورا کرانے کے یہ سب امتحانات ہیں سب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتاعت کتنی ہے آپ نے اتاعت کتنی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتاعت کتنی ہے پھر اس کے علاوہ کچھ جب حکم آ گیا کہ گوشت حرام کر دیا گیا آپ نے فرمایا ہاندیاں ٹوڑ دو اور جتنا گوشت سے پکایا گیا ہے سب پھیکے حال کا امر سوچیں بھوک لگی وہ حلال گوشت تیار وہ اتاعت اتاعت اسے کہتے ہیں کہ اسود اللہ تعالی انتے کیا جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے یاد کرنا تو یاد رکھنے کا ایک ایک حصہ ہے ایک جوزے جو اللہ کو یاد نہیں رکھے گا وہ یاد کرے گا بھی نہیں وقت اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے کس وقت کے کیا امر ہے کس وقت کے کیا امر ہے کس وقت کے کیا امر ہے کس وقت کے کیا حکم ہے کس وقت کے کیا حکم ہے اتنے احکام ایسے ہیں جن کو آدمی ضائع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر اگلے حکم پر چلی گئی ہے وہ حال کے امر کو کس وقت جو نہیں دیتا یہ لئے فرمایا کہ حال کا امر پورا کرنا یہ اطاعت کا قوم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے احکام جو آتے ہیں وہ حالات کے خلاف آتے ہیں حالات کے خلاف ہیں اگر حالات کے مطابق احکام آئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا کرنا کوئی مشکل نہیں اگر حالات کے مطابق احکام آئے اور اگر عقل کے مطابق خبریں آئیں عقل کے مطابق خبریں آئیں خبریں آتی ہیں عقل کے خلاف حالات احکام آتے ہیں حالات کے خلاف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ سارے وعدے جتنی بھی کیا گئے ہیں اس امت سے سارے وعدے برے حالات میں کیا گئے ہیں سارے وعدے برے حالات میں کیا گئے سب وعدے برے حالات میں ملیں گے اٹھا کے دیکھئے غیب کی خبریں اور وعدے سب برے حالات میں کیا گئے کیوں تاکہ شک کرنے والے ایک طرف ہو جائیں یقین کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اللہ تعالیٰ ایک چھٹائی کے لئے وعدے برے حالات میں کر دیں تاکہ دیکھا جائے کہ آپ وعدوں کا یقین کر کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں یا حالات کا پر نظر کر کے وعدوں میں شک کرتے ہیں جو وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لئے وعدے گرے نہیں جو وعدوں کا یقین کرتے ہیں ان کے لئے وعدے گرے ہو جائیں تو سارے وعدے جتیں ملیں گے سب برے حالات میں خودیبیہ کا موقع ہے صحابہ وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشرقین کے مطالبات کرے کر کے اور ان کے دب کر اصلاح کر کے اور عمرہ چھوڑ کر واپس جائے سنوہ جذبہ نہیں جذبہ کوئی جید نہیں ہے جذبہ کوئی جید نہیں ہے جذبہ عمل کو جائے کراتا ہے جذبہ عمل کو جائے کراتا ہے ہمارا جذبہ ہے ہمارا جذبہ ہے بیان سننے میں جذبہ ہے بیان سننے کے جذبے نے نماز کے بات کی تذبیات دائے کراتا ہے کیا ہے جذبہ ہے آپ مجھے تو بتائیے جذبہ ہیں صحابہ جو سمنہ کرتے ہیں مکہ مقرمہ آنے کی لیکن پورے مکہ پر کفار کا خفضہ دیں بخار بھی حاصل تھا کسی کو تو اس بخار میں ایسے اشار پڑھتے تھے اس نے معلوم حاصل تھا کہ اب تو مکہ کی زیارت ہوگی نہیں اب پیس بخار میں شاید مر جائیں گے پتہ بطلہ کی زیارت نہیں مباری ایسے بھی صحابت ہیں جو مکہ کو بیماری میں یاد کرتے تھے یہ سوچ کر کہ اب مکہ کی زیارت کبھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عمرہ دکھلایا اور صحابہ سے آپ نے خواب کے ذکر کیا نبی کا خواب ہی ہوتا ہے نبی کا خواب ہی ہوتا ہے سوچئے کیا جذبہ ہوگا کیا شوق ہوگا عمرہ کا یہ چلو عمرہ کا پہرے آضا نے شوق پیدا کیا جذبہ پیدا کیا وعدہ کیا اور جب سب کو لے کر آپ پہنچ گئے جب سب کو لے کر آپ پہنچ گئے تو اللہ نے خرمایا یہاں سے واپس جا اللہ نے حال کے عمر میں عازمانے کے لئے ظاہری سود بنایا کفار کو ظاہری سود بنایا کفار کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہیں آیات نے جذبے کو پورا کرنے کے لئے یہ نبی کے حکم کی نافرمانی سے نہیں کرتے کچھ نہیں کی بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں کون ایسا ہے ایک فرض بھی جو جذبے میں آگر یہ کہے کہ نہیں تو مقابلہ کریں گے اور عمرہ کریں گے ہم رکاوٹ آتائیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر کفار کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی کوئی رکاوٹ نہ ہوتی کوئی رکاوٹ نہ ہوتی عمرہ کرنے کے لئے کوئی راستقلا ہوتا ہے اللہ فرماتے کہ عمرہ مس کرو تو میں کہتا ہوں کوئی کمال نہیں اسے نہیں کریں عمرہ کرنا بھی آپ کا حکم ہے یا روکنا بھی آپ کا حکم نہیں جی ہاں اتاعت کا کمال جب ہے جب رکاوٹ جو ڈال رہے ہیں کفار ہم ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کفار سے مقابلے کے لئے ہمارے حکم نہ فرمان نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا حکم پورا کرنے کے لئے یہاں سے واپس سے لے جاتے ہیں سنو 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 یہ عمرہ کا جذبہ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پاس جائیں ایک ایک سے کہیں کہ کیا ہم خفر نہیں ہیں کیا ہمارا عبادت نہیں ہے یہ سب ٹھیک ہے عمر لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے ہم اس کے ذہب حکم ملتے حال کا عمر عمرہ کرنے کا نہیں ہے عمرہ کرنا تو ہمارا جذبہ ہے عمرہ کرنا تو ہمارا جذبہ ہے عمرہ کرنا ہمارا جذبہ ہے چھوڑ کر جانا عمر ہے عمرہ کرنا ہمارا جذبہ ہے چھوڑ کر جانا عمر ہے عمرہ کرنا عمرہ کرنا جذبہ کو قربان کرنا یہ آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہی ہے رفتی وہ لوگ کرتے ہیں رفتی وہ لوگ یہ جذبے کو قربان کرتے ہیں عمل کو برا کرتے ہیں آپ سے فرمیتے ہیں سب کا روزہ تھا آپ کا بھی روزہ تھا سب کا روزہ تھا آپ نے فرمایا روزہ فرز روزہ روزہ تو وہ عبادت ہے کسی عبادت کے بدلے میں اللہ نہیں ملتے لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ ملتے باقی سارے عمال کا بدلہ کہیں جنت کی شکل میں کہیں عمال کا بدلہ فرشتے تقسیم کریں گے کہیں عمال کا بدلہ اللہ کے رضا ملے گی کہیں عمال کا بدلہ جنت ملے گی کہیں عمال کا بدلہ فرشتے تقسیم کریں گے عمال کے حجور لیکن روزہ ایسے عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں میں خود روزے دار کا ہو جاتا ہوں جتنی بھی حکم کے پورا کرنے اور منکرات سے بچنے کے لئے صبر جتنا سارے احقام پھیلا ہوا ہے اللہ نے اس سب کے مقابلے میں روزے کا نامی صبر رکھا ہوا روزے کا نام لیکن حکم آیا کہ روزہ پھولتا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نافرمان ہے وہ جو آج یہ کہہ گئے نہیں یہ تو روزے سے بڑی محبت ہے میں تو روزہ رکھوں گا چند لوگوں نے روزہ نہیں کھولا کہہ میں آگر جذبے میں آگر کہ ہمارا جذبہ تو روزہ نہیں کھولا انترکھیں گے اگر آپ منع کر رہے ہیں کچھ ہی کہیں جو اس کو نہ رکھنا ہوں نہ رکھیں لیکن ہم کو رکھیں گے کیونکہ روزہ روزہ ہے اور کہ عبادت ہے روزہ عبادت ہے روزہ کوئی عبادت اس کے برابر نہیں روزہ اچھے عبادت ہے لیکن فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں کھولا ہوں نہ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ماشاءاللہ انہوں نے روزہ رکھا ہے انہوں نے حمد سے کام لیا ہے ہم آدماتے ہیں کہ تم جذبہ برا کرتے ہو یا حکم برا کرتے ہو جذبہ برا کرتے ہو یا حکم برا کرتے ہو تو میں نے عرض کیا کہ ایسے مواقع ہیں بہت جزا اللہ تعالی حکم لاتے ہیں اور جذبے کی خلاف حکم لاتے ہیں چنانچہ صحابہ اکرام حکم بر عمرہ چھوڑ کر واپس ہیں ابھی وہاں سے حق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے بڑی فتح کی خبر سنا اسلام کی فتح فتح مکہ صعبہ فرماتے ہیں تم لوگ مکہ بس ہم لوگ فتح مکہ کہتے ہو اور ہم لوگ حویدیویوں کو فتح مکہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے عمرہ کرنے کے شوق اور جذبے کو حکم بر قربان اکھیک ہے یہ آپ کا حکم واپس کیاں گا میں نے ارد کیا کہ معاملہ یوں ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ عمل ہے معاملہ یہ ہے کہ میرا اللہ مصیصورت کیا جاتا ہے میرا اللہ مصیصورت کیا جاتا ہے یہ ہے حال کے عمل کے پورا میں انسان تو میں کہتا ہوں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور انسان سجد یقیم دی اور ساری مخلوق ساری مخلوق پناہ ہونے والی انسان ہمیشہ کے لئے بنا ہے انسان ہمیشہ کے لئے بنا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن آدم کو ہم نے قابل اکرام بنایا ہے انسان تو انسان ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کتہ جو تمام یامروں میں سب سے رضیل سمجھا جاتا ہے جامروں میں سب سے رضیل سمجھا جاتا ہے اگر اس سیری کو کھام لیا جائے تو اسے بھی حال کے عمل کا پورا کرنے والا ہوگا تو اس کا شکار حضار ہے اور اگر حال کے عمل کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کا شکار حضار ہے آپ کو شکر مجھے کچھ کیا رہا ہے حال کا مطل دیا جو یہ طریقہ ہوتا ہے شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے صدیل میں کتے ہوتے ہیں جن کے ذریعے جنگل میں شکار کیا جاتا ہے ہر کو اس کا شکار اور ان کے شکار جنگل کے شکار اس کے ذریعے اس کے خلو معلم کہتے ہیں خلو معلم کہتے ہیں اس کو جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے شکار کے حلال ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کتے کو چھوڑے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے اگر آمدن جان مجھ کے لئے آپ اس نے لانی پڑی تو یہ شکار ہوتا ہے تو اسی شرط یہ ہے کہ جب یہ شکار شکار کر لے کتہ یہ شکار کر لے تو یہ شکار کو لاکر مالک کے حوالے کرے اگر اس نے لکھا لے گا تو اس کا شکار ہوتا ہے اس کا شکار ہوتا ہے اس کتے کے اندر امانت داری نہیں ہے اس نے جو شکار کیا ہے خود اگر کھا لیا تو اپنے لئے کیا ہے مالک کے لئے نہیں کیا لو یہ ایک شکاری کتے سے بھی اگر اس کو انسان نہیں استعمال کرے تو اس میں یہ اخلاص ضروری ہے کہ وہ مالک کے لئے کر رہا ہو تو بتائیے وہ انسان جو عمل کی مشین بنا ہے اگر اس کا عمل مالک کے لئے نہیں ہے تو کہتے خبر ہو جائے سوچے سوچے اخلاص اگر یہ فضل کس میں نہیں ہے کتے میں نہیں ہے اللہ جو جانور ہے کسی عمل کا مقلف نہیں ہے جو جانور ہے کسی عمل کا مقلف نہیں ہے اگر اس میں اپنے مالک کے لئے کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کے شکار قابل استعمال یہ حرام تو سوچ لو جو انسان عمل کا مقلف ہے اگر اس کا عمل اللہ کے لئے نہیں ہے تو کہ جب ایک کتے میں اتنا اخلاص ہونا ضروری ہے کہ اس کا شکار صرف مالک کے لئے ہو تو ایک انسان میں اخلاص کتنا ہونے چاہیے اخلاص نہیں ہے بھئی آپ کہتے ہیں اللہ کے لئے کرو خودتے کا مطلق یہ ہے کہ آپ شکار اس کے لئے کریں مالک کے لئے کریں اگر آپ نے کھا لیا اس میں سے تو بھئی آپ نے اس شکار مالک کے لئے آپ کے اپنی غرض داخل ہوگی یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کتہ آپ کا اتنا فرما بردار ہونے چاہیے اتنا فرما بردار ہونے چاہیے کہ جب آپ اس کو چھوڑیں شکار کی طرح وہ جوڑ رہا ہو شکار کو پکڑنے کے لئے آپ آواز دیکھر خودتے کو روکنا چاہیں تو وہ شکار پر حملہ نہ کرے آپ کے اشارے پر رک جائے اور واپس ہو جائے آپ کے اشارے کرنے پر شکار کو حملہ نہ کرے کیا نہیں مالک نے ملا کر دی مالک نے رک دیا نا رک جاؤ اگر وہ آپ کے رکنے پر رک جاتا ہے پھر تو اس کا شکار ہلا لے اور اگر وہ آپ کے رکنے پر نہیں رکتا اور اپنا جذبہ پورا کرتا ہے مالک کے حقوق پر اپنا جذبہ پورا کرتا ہے نہیں دی میں نے تو مجھے تو کرنا ہے مجھے تو حملہ کرنا ہے اور مالک رک رہا ہے اگر وہ آپ کے رکنے سے نہیں رکتا تو وہ خودتہ آپ کے حرمبردار نہیں ہے دیکھیں حال کامر ہے حالانکہ دوڑ لگ رہے ہیں شکار کی طرف پوری قوت شکر اس وقت شکار کو پر حملہ کرنے میں ہے اس درمیان مالک کا حکم آگیا کہ چھوڑ دے اس درمیان حکم آگیا ہے چھوڑ دے اسی طرح اللہ رب عزت امتحان استغربی لے اگر حکم آئے واقعی انسان کے اپنے جذبے کے مطابق میں کہتا ہے اس قبر کرنا کی کمال کمال تو جب ہے تمہارا جذبہ کچھ ہو ہمارا حکم استخلاف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت میں آزمانے کے لیے اختام جذبہات کی خلاف لاتے ہیں سنو اللہ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں میں جذبہ اللہ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں میں جذبہ اللہ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں میں جذبہ کچھ بلائے کا قیام میں ہیں کچھ قائدے میں ہیں کچھ رکو میں ہیں کچھ سجدے میں ہیں جب سے بنے ہیں آسمانوں پر ایک تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں ہمیں تمہیں تو آسمان کی آواز آتی نہیں ہے ورنہ جس طرح تمہاری لکری کی کیا کہنے چاہیے تشتیاں اور تمہاری چارتائیاں بولتی ہیں نا کسی کے بیٹھنے سے اس طرح آسمان فرشتوں کے بوچ سے اس طرح پرکڑاتا ہے کتنا بوجھ آسمان فرشتوں کا ہم یہ باتت اللہ نے آدمی ہے کہ تمہیں میری بات کے جذبہ ہے میں کہتا ہوں کہ آدم کو بھی سجدہ کرو دیسے فرشتوں کو خمیل آدم میں سجدہ کرنے کا کہ یہ حکم اپنی حیثیت کے خلاف آیا ہے سب نے سجدہ کیا انگلیس نے کہا نہیں ہمیں سجدہ نہیں لیکن یہ حکم ہماری حیثیت کے خلاف ہے حکم حیثیت کے خلاف ہے اس نے اللہ کو سجدہ کیے اس نے اللہ کو سجدہ کیے مگر ایک سجدہ ایک سجدہ کا حکم جو اس کے اپنے جذبے کے خلاف تھا اس ایک سجدہ کے انکار میں پچھلے سارے سجد جوگوں ختم کر دیا آپ کو جھرے کہ چلو اگر یہ نہیں کرتے تو جو کرے تو وہ تو کرو یہ نہیں ہوگا اگر حال کے عمر کو ضائع کر دیا تو پچھلی بھی ساری ضائع ہو گئی اور آئندہ کے لئے بھی کسی خیر کی امید نہیں ہے ارے سنوہ دوسری آپ معمولی جی سمجھتے ہیں حال کے عمر کو حال کا عمر نہیں کہ تو ساری مثالیں حال کے عمر کی رہے ہیں یہ حال کا عمر ہے یہ حال کا عمر ہے اگر اللہ یہ فرماتے کہ مجھے سجدہ اب تک اس نے کر سجدہ بھی سجدہ کرو تو اس کو مشکل کام نہیں ہے لیکن حکم آئے گا حال کے خلاف تمہارا معمول ہمیں سجدہ کرنے کا ہے ہم معمول کی خلاف حکم دیتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو پس جلو اللہ اکنی صرف سجدہ کے سوائے گئی کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا اگر یہ آپ سے نہیں ہوگا تو اب تک جو کچھ کیا ہے وہ بھی برباد اور آئندہ کے پوری زندگی بھرکت اب اور تکیجے حال کا عمر کتنا کیا اہمیت رکھتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے تاثر یہ بن گیا ہے کہ سنت کا وہ درجہ نہیں ہے جو فروض کا ہے ہرے بھی بات توجہ چاہتی ہے آج کے المزاج یہ لوگوں کو بنایا گیا ہے معاشرے کو تباہ کرنے کے لئے معاشرے کو تباہ کرنے کے لئے اور مسلمان کی تعارف کو ختم کرنے کے لئے معاشرے کو تباہ کرنے کے لئے اور مسلمان کے تعارف کو ختم کرنے کے لئے اور مسلمان غیر مسلم کے درمیان کے فرض کو ختم کرنے کے لئے یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ سنت کا درجہ بن جائے جو فرض کا ہے میری بات سب کی توجہ چاہتی ہے میرے تو حیرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمانی بھی چاہتی ہے کہ بھئی یہ فرض سنت ہے حیرت ہوتی ہے اور اس سوال کا مطلدی ہے اس سوال کا مطلدی ہے اس سوال کا مطلدی ہے کہ ہمیں غیروں کے طریقے زیادہ محبوب ہیں اس سوال کا محبوب ہیں ورنہ اگر یہ سنت میں محبوب ہوتی تو کبھی یہ سوال نہیں کرتا کہ اس پر عمل کرنا فرض ہے یہ سوال ہی نہ کرتا مسلمان اگر یہ سنت میں محبوب ہوتی تو یہ سوال ہی نہ کرتا اس سوال کا مطلدی ہے کہ اس کو یہ خود و نصال کے طریقے محبوب ہیں اس لئے کہہ رہا ہے کہ یہ سنت میں فرض نہیں ہے میں آپ سے کیا عرض کروں ہمیں صحابہ اکرام میں فرض یہ ہی ہے ہمیں صحابہ اکرام میں فرض یہ ہی ہے کہ وہ سنت میں عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو یہ سنت چھوڑ دو یہ اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کسید کیا پریشانی کے بعد ہے سنت ہی تو ہے یہ سب کا محبوب ہوتی ہے اچھے اچھے پڑے لکھے مولی صاحب بھی کہہ دیں گے ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے واقعی نہیں ہے سنت ہے موقع ہے کرلو نہیں موقع ہے چھوڑ لو میں کیا آپ سے بتاؤں سنت کو خلاف موقع سنت پر عمل کرنا خلاف موقع اس پر ہی سو شہیدوں کا حجر ہے اگر سنت پر عمل کیا ہے موقع کے اعتبار سے تو اس پر سو شہیدوں کا حجر نہیں ہے میری بات توجہ چاہتا ہے سنت پر عمل کیا ہے جس نے میری سنت کو پر وہاں عمل کیا جہاں میری امت میں غیروں کے معاشرے کا فساد موجود ہے یہ بات سب کی توجہ جائے آپ نے گھر میں بیٹھ کے کسی نظر عمل کر لیا حجر ملے گا لیکن جہاں غیروں کے فساد غیروں کے طریقوں کا جہاں غیروں کے طریقوں کا فساد ہے وہاں کوئی آدمی میری سنت سے عمل کر لیا تو اس کو تو شہیدوں کے برابر حجر ملے گا جو میری سنت کو ایسے محل میں زندہ کرے جہاں غیروں کے معاشرے کا فساد ہے تو میری سشری پر حضر کرے بلکہ فساد یہ ہے فساد یہ ہے کہ مسلمان دین کو سر ادائے فرائض تک محضود کر دے سر ادائے فرائض تک محضود کر دے تو میں نے آج کیا کہ سنت کا احیاء مخالف محول میں سنت کر عمل کرنا یہ جہاد ہے اور جہاد کا بغیر تو شہادت کا پہل سطوری نہیں ہے شہادت وہاں ہونکہ نہیں جائے جہاد ہو یہاں قتال نہیں وہاں کیا وہاں شہادت کا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جہادی ہے تو میں نے ایک بات عرش کی وہی حال کا عمر کہ حال کا عمر کیا ہے تو لوگوں کے عادت یہ ہے کہ وہ حال کے عمر سے بچرے کے لیے کوئی حضر پیش کر رہے تھے کوئی حضر تو بیچارہ توکنے والا یا یاد بلانے والا یا سنجھانے والا آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے معذرت کرتا ہے جس لوگوں کے عام عادت ہے کہ اگر کسی بات تو ٹوکا جائے تو جو بیچارے ذرا کیا کہنا چاہیے صلیح کا صلیح سہمند لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیش کر دیتے ہیں تو یہ سب سے اندار کرنا ٹھیک نہیں ہے کوئی میں سمجھاؤں گا تو ایدن بیش کر دیتے ہیں اور جو بدسلقہ لوگ ہوتے ہیں فاسد تو سنجھ گئے جب انہیں کسی غلط بات سے روکا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں اپنی خبر لوگ جا کہتے ہیں عبداللہ منعصور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام گناہوں میں تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی ٹوکنے والے کے یہ کہہ دینا ہے کہ اپنی خبر لوگ کسی ٹوکنے والے کے یہ کہہ دینا ہے اپنی خبر لوگ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے کہ ٹوکنے والے کو یہ کہنا کہ تم اپنی خبر اور یہ بہت عام ہے لوگوں میں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بات کو اس سے روکنے والے کے سامنے کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ٹوکنے والوں پر بات وہ لڑ دیتے ہیں اپنی خبر لوگ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهَ اَخَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ اللہ وَالْإِسْنِ السَّخْتُ وَعِيدِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهَ اَخَذَتُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَمِئِسَ الْمِحَادِ یہ بات اس شخص کیلئے کہیں گئی ہے جو کسی ٹوکنے والے کو یوں کہہ دے کہ میاں جواب نہیں خبر لوگ جو سکا جاتا ہے کہ حلا سے ڈر تو وہ کیا کرتا ہے اَخَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْإِسْمِ تو وہ یہ گناہ کرتا ہے کہ وہ جواب میں کہہ دیتا ہے میاں جواب نہیں خبر قرآن کیا رہا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ ایس آدمی کا چکانہ جہنم ہے اور بدکرین چکانہ ہے تو میں نے حد کیا کہ حال کامر تو ایک صاحب نے لقمہ لیا بائیں آج سے حضور احران رات میں دیکھا دیکھ کر آج میں فرمایا کہ دائیں ہاتھ سکھو بائیں سے نہیں دائیں سکھو انہوں نے آپ کو خاموش کرنے کے لئے پورا نے یہ جواب دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس نے بائیں دکھا یہ میں بہت اہم بہت سکھو ہر حضور پیش کرنے والا پہلے اپنے حضور کو اللہ کے سامنے رکھ لے دیکھ لے کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوڑا ہے چاہے وہ کوئی بھی عمر ہو دعوت کا عمر ہو عبادت کا عمر ہو یا وہ ضروریت سے مطالق عمر ہو کچھ بھی ہو چاہے وہ دعوت کا حکم ہو یا عبادت کا حکم ہو یا وہ ضروریت کی لائن کا حکم ہو ہر چیز میں آپ کو خود غور کرنے پہلے کہ وہ جو عذر پیش کر رہا ہے اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے اس لیے کہ حضور پیش کرنے والوں کی آپ کے زمانے میں دو قسمیں تھی ایک تو حضور پیش کرنے والے منافقین ہوتے تھے دوسر حضور پیش کرنے والے ایمان والے ہوتے تھے ایمان والوں کا حالت اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ نے کوئی حکم دیا جائے گا اور یہ حکم کو پورا نہیں کر سکیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور یہ دل سے غمگین رہیں گے کیونکہ یہ حکم بہت نہیں کر سکیں گے اور یہ آپ سے معافی چاہیں گے اور آپ پر یہ درخواست کریں گے یہ غمگین ہوں گے اور ان کے مخابل منافقین کہ انہیں حکم دیا جائے گا اور وہ اپنا جھوٹا حضور پیش کر کے خوش ہوں گے کہ حال کے عمر سے جان بج گئی یہ اس سے منافقین خوش ہوتا ہے اور حال کے عمر پورا نہیں ہوا اس سے کمزور مسلمان غمگین ہوا کر دے حال کے عمر دنوں کو دیا جائے گا منافقین کو بھی اور ایمان والوں کو بھی منافقین حال کے عمر سے جان بچا کر خوش ہوتے دے اور ایمان والے حال کے عمر کو پورا نہ کرنے کے وجہ سے منافقین ہوگا دونوں کا حال فرانہ بیان کیا ہے تو میں نے آج کیا کہ عضو پیش کرنے والوں کی دو قسم ہوتی ہیں اے عضو پیش کرنے والے سچے ہوتے ہیں عضو پیش کرنے والے اور جو سچے ہوتے ہیں ان کے سچا ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ غمگین ہوں گے اور جو عضو پیش کرتے ہیں ان کے جھوٹا عضو پیش کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ عضو پیش کرنے والے سچے ہوں گے پوراں نظر میں بحال بیان کیا ہے وَتَوَلَّوْ عَعِنْهُمْ تَفْرِ مَحَدَّنِ حَضَرًا اللَّهَ اِجِدُ مَا يُنْفِقُونَ اور منافقین کے بارے فرمایا وَيَدَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ کئی پیٹ کرنے کے بھاگیں گے سقاضوں سے اور یہ خوش ہوں گے کہ ہماری جان کریں گے اور ایمان والے یہ اپنے عضو پیش کریں گے اور اپنے عضو کی وجہ سے سقاضہ پوراں نہ کرنے پر ان کے دلوں میں غم ہوگا میں نے عضو پیش کرنے کے انہوں نے عضو پیش کیا اور یہ عضو جھوٹا تھا کیونکہ جھوٹا عضو پیش کرنا کسی کام سے بچنے کے لیے یہ تکبر کی آلامت ہے اور ٹوکنے والے کی بات کو قبول کر لینا یہ توازو کی آلامت ہے کوئی آدمی کوئی بات آپ سے کہے یہ آپ کی جگہ سے پہ ٹوک دے آپ کو تو یہ فرمایا کہ ٹوکنے والے کو محسن سمجھنا توازو کی آلامت ہے اور ٹوکنے والے کو دشمن سمجھنا اور اس کی بات کے انکار کر لینا یہ تکبر کی آلامت ہے اس میں تکبر ہوگا اور توبنے والے کے بات کے انکار کرتے ہیں اس میں تواضح ہوگی وہ قبول کر لے گا تواضح ہوگی وہ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے جب آپ نے کہا کہ میرا دائیں ہاں حصہ نہیں روایت میں مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْقِبْرِ کہ اس نے جو انکار کیا ہے تکبر کی وجہ سے انکار کیا حالانکہ انکار نہیں کیا حضر کیا انکار نہیں کیا میں نہیں کہوں گا یہ نہیں کہا میں بہت اہم بات کروں انکار کی خوبصورت شکل وہ جھوٹے آزار انکار کی خوبصورت شکل جھوٹے آزار منافقین کا طریقہ یہ تھا اللہ تعالیٰ ان کے آزار کو آپ پر کھول دیا کرتے تھے اللہ نے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے حضوروں کی حضورت باتلائی ہی ہے لہٰذا تم خطمیں نہ کھاؤ تم نوزر پیش کر جا ہمیں خوبصورت کر لیا جاؤ چھتی تمہیں یہ ہے قَدْ نَبَّعَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ کہ تم جو آزار یہاں پیش کر رہے ہو کہ جی ہمیں اس لئے نہیں جا آزار سے کہ اللہ کے راتے میں یا آزار تھے یا آزار تھے تمہارے آزار کے صغر اللہ نے ہمیں پر کھول دی میں معلوم ہے تو میں نے آزار کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے تاکہ میرا دائیں ہاتھ تھا نہیں آپ نے دعا دی آپ نے فرمایا اللہ کرے سیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے ایک صرف کھانا کھانے کی سنن اب اور کریں نہ یہ نماز کا مسئلہ تھا نہ یہ زکاة کا مسئلہ تھا نہ یہ روزے کا مسئلہ تھا کہ آپ نے کہا روزہ رکھول نے کہا جی بیمار ہوں یا آپ یہ کہہ دیکھیں کہ زکاة دو کے جو آزار مال نہیں ہے نہیں صرف کھانا کھانے کی اب اور کریں میں کیا گیا یہ فرائض کی رہین کا عمر نہیں تھا یہ بازوں کی رہین کا حکم نہیں تھا یہ صرف کھانا کھانے کا طریقہ مسئلہ کیا ہے کھانا کھانے کا مسئلہ طریقہ یہ ہے کہ کون جاتے کھائی ہے صرف کھانے کی سنت کا اس نے انکار کیا حضرت کی شکل میں اور یہ کہا کہ جی میں اس لئے کھا رہا ہوں مجبوری میں بائیں ہاتھ سے کہ میرا دائیں ہاتھ میرے آپ کو سوچنی کی جیسے اگر ایک کھانا کھانا جو نبی کی بیتت کا مقصد نہیں ہے اس میں اگر نبی کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے لئے آپ حضرت پیش کر رہے ہیں تو جو دعوت الی اللہ نے دی کی بیتت کا مقصد ہے اگر تو اس نے کو جھوٹا عذر پیش کرے تو کتنی صلاحیتیں برباد ہو سکتی میری بات سوچن چاہتی ہے سوچنی کی باتیں میں کیوں تک کہہ رہا ہوں اس طرح احکام شریعت اس طرح احکام شریعت حال تعمر برا کرانے کے لئے آتے ہیں اس طرح لاکرات سے کہ خلود تعمر بھی حال کے عمر کو برا کرنے میں سے حال کے عمر کو برا کرنے میں سے حال کا عمر ہے کہ نکلو حال کا عمر ہے کہ Niko حال کا عمر ہے دیکھیں جس طرح عبادات کی عامر ہیں مسلمان کے لئے اس طرح دعوت کے عامر بھی ہیں مسلمان کے لئے دعوت دینا اللہ کے عمر کی وجہ سے ہے اس طرح عبادت کرنا اللہ کے عمر کی وجہ سے ہے دعوت دینے بھی اللہ کے عمر کی وجہ سے عبادت کرنا بلکہ بعض کے نزدیک تو نماز کے چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ دعوت کا چھوڑ دینا ہے لوگ نماز کرنے کو روزہ رکھنے کو حد کرنے کو زکاة دینے کو سج بولنے کو سب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں دعوت دینے کو اللہ کا حکم نہیں دونے کیا دعوت دینے بھی اللہ کا حکم ہے امام راضی دیانے پا کہ نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ دعوت سے چھوڑ دینا ہے اور یہ آج امت بھی بہت حام ہو گئی کہ اس کا چھوڑنا پہ بڑا نہیں اس کا چھوڑ دینا کوئی گناہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا چھوڑنا گناہ نہ ہوگا تو سارے گناہوں سے زیادہ ناراضگی دعوت پہ چھوڑنے پر نہ ہوگی مجھے نہیں ملتا کہ اس حرات میں کہ زنا کرنے والے سے شرابینے والے سے چوری کرنے والے سے صحبت دگانے والے سے جس نے حدود والے گناہ ان پر حد فائم ہوتی ہے اس پر مجھے کہیں اللہ کا نبی کی ناراضگی نظر اتنی نہیں آئی پوری شرط میں جتنی ناراضگی اللہ کا راستے میں نکلنے میں ساخر کرنے والوں پر ناراضگی نظر آتا ہے ہم گھوڑ کرنے تو جہاں ناراضگی ہوں تو میں نے ایک بات ارز کی وہ گھوڑ کرنے کی احساب تھی کہ اگر ایک کھانا کھانے کی سنت میں غلط عذر پیش کرنے سے دائیں ہاتھ سارے کام اسے بیکار ہو رکھتا ہے مفیز ہو گیا ہاتھ پوراں ہاتھ کیا ہو گیا ہاتھ چل ہو گیا بیکار سوک جاتے ہیں ہاتھ دکوں کے ہاتھ سوک کر لٹک جاتا ہے اٹھتے نہیں یہ ہوا اس کے ساتھ انکار کیسے کیا نماز پر زکاة دینے کہیں کی سنت کھانا کھانے کی سنت اس لئے کہ جس بات کا انکار تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ تکبر محروم کر دیتا ہے یہاں شیطان نے جو انکار کیا تھا وہ اللہ کے انکار نہیں کیا تھا اس کا کفر اللہ کی انکار نہیں ہے وہ کفر کا امام ہے شیطان کفر کا شیطان کفر کا امام ہے اس نے اللہ کے انکار نہیں کیا اور جتنے کفار ہیں وہ تو اللہ کے انکار کرتے ہیں شیطان نے اللہ کے انکار نہیں کیا شیطان نے ایک عمر کا انکار کیا ہے اور وہ انکار بھی میں کہتا ہوں کہ سجدہ کرنا واجب تھا سجدہ کرنا واجب تھا اس کے انکار سے اس کے انکار سے کافر نہیں ہوا بلکہ کفر کی وجہ سے انکار کیا ہے یہ کفر کی وجہ ہے ابا وستکبر وکانی وکانی ابا وستکبر انکار جو کیا ہے وہ یہ بہت خدرنا چیز ہے یہ بہت خدرنا چیز ہے یہ بہت خدرنا چیز ہے بہت اہم بات ہے یہ بہت خدرنا چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مسلمان سنتوں پر عمل کرنے سے اس لئے شرماتا ہے کہ یہ کبر کی علامت ہے واجب کے اخبر ہے کہ وہ کبر کی علامت اس لئے ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے مقاوریں بڑا ہی دکلاتے ہیں اپنی ان مستکبرین کی مشابات اختیار کرنا یہ مسلمان میں کبر کے ہونے کی علامت ہے یہ بہت خدرنا ہے یہ بہت خدرنا ہے یہ بہت خدرنا ہے یہ بہت خدرنا ہے اور سفار کے طریقوں کے اختیار کرنا یہ مستکبرین کا مزاج ہے اور جو ان کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں یہ ان کے استقبار کی صفت ہے میری بات سے بھی توجہ دیں یہ ان کے استقبار کی یہ خسلت ہے مسلمانوں میری بات بہت کڑوی لگے گی اور بہت سخت بات ہے جب میں کہا اب اس کو معاملی مطلب ہوگا اب اس کو معاملی مطلب ہوگا میں اللہ کی اس قسند آگر کہہ سکتا ہوں کہ جس میں تواز ہوگی وہ سنت پر عمل کرے گا جس میں تکبر ہوگا وہ سنت سے انگار کرے گا سیدھے سیدھے جس میں جتنے تواز ہوگی وہ اتنا متبع سنت ہوگا جس میں جتنا تکبر ہوگا وہ سنت سے خبر آئے گا سنت کے انگار کرے گا میری بات یاد اتنا سکتا ہے جتنا مسلمان کے چہرے سے لے کر پیرو تک جتنے بھی لباس سے اس شکر خلاف سنت ہے وہ صرف تکبر کی وجہ دے گا صرف تکبر کی وجہ دے گا جس کو ذہن سے نکال دو کہ بھئی قانون یہ ہے اور حالات یہ ہے اور محول یہ ہے اور میری طبیعت اس طرح کیا ہے یہ کیا ہے؟ وہ اندر تکبر ہے اور میں کہتا ہوں کہ تکبر سے بڑھ کر سنت پر عامل کرنا جو رکھنے والی کوئی جنہیں اور یہ مسلمان کی زلت کا سلسل بکی ہے جو عطمہ نے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پیمند والے کپڑے کے مقابلے میں نایا کپڑا اچھا لگ رہا ہے تو یہ میرے تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالی ہمیں زلیل کریں گے اور تم نے خود فرمائے حالکہ نایا کپڑا بھی سنت ہے پرانا بھی سنت ہے لیکن یہاں نایا کپڑا بہتر معلوم اور عطا پیمند کے مقابلے میں تو یہ فرمائے کہ اگر مجھے پرانے کپڑے میں زلت اور نایا کپڑے میں عزت نفیس ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں زلیل کریں گے حال کا عمر مجھے ایک ہی بات کہنی ہے حال کا عمر حال کا عمر فرائض سے لے کر میں کہاں سے حال کر رہاں وہ حال کا عمر یہ مثال ہے مقداد رضی اللہ عنہ امیر بن کر پہنچے ملک کے سامنے بڑے بڑے کرنل جنرل وہاں کے وزراء اضیار سب آئے زیارت کے لئے کے لئے مسلمانوں کا امیر آئیں آنا لگ آفت کے لئے سارے جمع ہو گئے سارے غیار سارے غزراء سارا ان کا کفر کا سارا عملہ یہ ان زمانے کے مسلمان تو بھی جارے بہروبی ہیں ہیں کہاں تم سے نباس پہننا ہے کہاں تم سے شکل بنانی ہے یہ تو کیا ہیں بہروبیتی ہیں سب چاہے ہوئے لیٹر ہوں مسلمانوں کے لئے ہم چاہے ہوئے عوام ہوں سب بہروبی ہیں سب سب بہروبی ہیں میں اللہ کی قسم بھا کر کہتا ہوں کہ دور نبوت کا یہی نفاف ہے دور نبوت میں یہی نفاف ہے کہ شکل بدل کر ہر جگہ جاؤ تاکہ ان سے بھی تمہارا تعلق رہے ان سے بھی تمہارا تعلق رہے لیا بچولیہ بن کر رہو کیا بن کر بچولیہ لیا نفاف دیو گئے سب بچولیہ کیا بھائی ہم سے بیچ کے آدمی ہیں ہم تو کون ہیں بیچ کے آدمی ہیں تاکہ ان سے بھی تعلق اچھا رہے ان سے بھی تعلق اچھا رہے ہاں جسی ہے مشکہ شریف گھال بین reducing ہے کہ ایسے بچولییں اس گرمائی جبی بکری کی طرح ہوتے ہیں گرمائی گی بکری کی طرف کہ کبیس بکرے کی طرف بھاگتی ہے کبیس بکرے کی طرف بھاگتی ہے کبیس بکرے کا پر بھاگتی ہیں یعنی کیا کہنے چاہیے کہ گنڈی مثال ہے ان کے لئے بجولیوں کے لئے بجولیوں کے لئے کتنی گنڈی مثال ہے کہ شاعت العائرت دین الغنمین تعیو الہ آذی مررتن و الہ آذی مررتن یہ مثال دیا جا ہے کہ بجولیوں گرمائی بکری کی طرح ہیں جو اپنی شہوت اور خواہش کو پورا کرنے کے لئے کبھی اس بکری کی طرح جاتی ہے کبھی اس بکری کی طرح ہوئی اس سے زیادہ کوئی جنڈی مثال ہو سکتی ہیں کہ بجولی ہیں جس کو بھی کتی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم آئے سمجھ لو کہ اس کا دیل یہود و نسالہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے یہ پکی پکی بات ہے پکی بات ہے جس شخصوں میں کسی ماحول میں کسی بھی سنت پر شاہر وہ سنت شکل سے متعلق ہو اس کے حلیت سے متعلق ہو اگر اس زیادہ کے خیال بھی آتا ہے کہ یہ لبات یہاں کے لئے مناسب نہیں تھا تو سمجھ لو کہ اس کا دیل یہود و نسالہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے محبت سے یہاں تک فرماتے تھے کہ جی آدمی کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے قدر آئے فرماتے تھے کہ اس کے ایمان میں فرق ہے اس کے ایمان میں فرق ہے اور پھر کہتا ہے واقعی شرعانہ ایس مسلمان کو سنت پر عمل کرنے میں جس کا دیل یہود و نسالہ کی طرف مائل ہے جس کا دیل یہود و نسالہ کی طرف مائل ہے اس کو سنت پر عمل کرنے میں شرع مائل یہ سچی جانتا ہے اس کی بات ہے یہ سمیحہ آدمی بھارے میں خود غور کرتے میں کہنے رکھیا اس وقت بڑے حالات خورتے ہیں ایک صاحب نے میرے سے کہے دیا بیچارے بس اللہ ان کو محروم نہ کرے کہ عمام ہوتارتے ہیں کہنے کہ کندہ ہے میں نے کہے کندہ میں سکیت نہیں وہ ہوتارتے ہیں جس یہاں ہونے کندہ کے امیگریشن میں گئے تو وہاں سک بیٹھاؤ میں نے کہی دیل میں نے کہا کہ پچھا ہوں سے یہاں کتنے سال چھے کہ نے کہا ہم ہمارے کو دادا ہے تیہاں ہماری یہاں دادا میں نے کہا تم نے یہ پھگڑی بھی نہیں چھوڑی ہاں یہ لگے ہم کی چھوڑ دیل ہماری مزوی چیدے ہمارے داد آئے تھی ہاں وہ اولاد کی اولاد کہاں ہم ہرپورٹ کا امیگریشن میں ہرپورٹ کا امیگریشن میں ہرپورٹ کا امیگریشن میں میں نے کہاں یہ جہاں آکے بنا پسلے مسلمان مہین بجارہ پسلے جو قوم اپنے معاشرے پر مجھ کا معنی ہوتی وہ قوم مردد مجھ کا معنی ہوتی ہے جو قوم اپنے معاشرے پر مجھتو میں نہیں ہے وہ قوم تو میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا دھوکہ یہ لگا مسلمان کو کہ فرائض ادا ہو جائیں اسلام میں فرائض کا دعونا اسلام ہے یہ دھوکہ لگا مسلمان مجھتو میں دھوکہ لگا ہے کہ فرائض کا ادا ہو نا اسلام ہم کہتے ہیں فرائض کا ادا ہو نا یہ کفر سے نکلنے کی شرائط ہیں ورنہ آپ کفر سے باہر نہیں نکلے آپ تو کفر میں ہیں اچھے تو صحیح ہے وہ تو فرمی کیا کیا ہے مسلمان کہتا ہے فرائض کا ادا ہو نا اسلام ہے ہم کہتے ہیں فرائض کا ادا ہو نا کفر سے نکلنے کی شرائط ہیں فرائض کر رہا ہونا شرائط ہیں کوئی سے نکلنے کی جانگا فرائض پر آپ ملنی کر رہے تو آپ کوئی کفر کے جائرے سے بھاری نہیں ہے نماز کے کون کوئی کفر ہے زکاة کا انکار کفر ہے حد کوئی چھوڑ دے تو اسے بھردہ نہیں ہے اللہ کو چاہی یہ ہو دیا من کر جس جس جن فرائض کیا جا کرنے کو مسلمان اسلام تمشتا ہے وہ تو کفر سے نکلنے کی شرائط ہیں کیوں بھئی ہے نہیں جس کو آپ سارے اسلام سمجھ رہے وہ تو کیا ہیں کفر سے نکلنے کی شرائط ہیں تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے بات کہ آپ کسی ماحول میں بھی ہوں آپ سننے سے پر حمل کرنے سے اگر آپ شرما رہے ہیں یا کترا رہے ہیں یا گھورا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا دل یہ ہو دن سارے کی طرف بھائی ہے تو چنانچہ ستم اقرار رہی اللہ تعالیٰ کھانے کھانے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو سرکتو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہے جماعت مسلمانوں کے امیر ہیں ان کے ہاتھ سے لکمہ گرا زمین پر لکمہ گرا زمین جنہی سندھ کو پھایا لکمہ کو پھر لکمہ پر جو مٹتی لگ گئی تھی اس کو صاف کرنے لگے جیسے لکمہ کو صاف کر کے موقع طرف بڑھانے لگے تو اے شاہ میں برابر میں سے ہاتھ مارا ان کو سوکا اور یہ کہا کہ دیکھئے یہ ٹھیک ہے سنت لیکن یہاں اس تم موقع نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ ان کے امیر صاحب ہیں اور زمین سے لوگوں اٹھا کر کھا رہے ہیں تو یہاں سنت عمیشہ کہ یہ تنکہ تنکہ ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں موقع نہیں ہے یہ لوگ کیا کہیں گے دیکھ اس نے تو قائم میں کہا تھا ازمی ازداد نے شور مچا دیا جو رجیخ کر کہا کہ ہمیں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گے ان احمقوں کی وجہ جسا رحمق بیٹھیں یہ سارے اس لئے قرآن نے ہمیشہ کے لئے ہر اس آدمی کو احمق کہہ دیا ہے جنبی کی سنت کے مقابلہ بارے میں یہ کہیں کہ یہ ایسا کیوں ہیں چاہے وہ چعویز قبلہ ہو چاہے وہ سنجھ گرائن کی سنجھ جو شخص بھی سنت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کیا آپ کی سنت کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا حکمت ہے یا اس کی اس کی کیا فائدہ ہے قرآن نے کیا کہا ہے ان کو احبہ کہا ہے صفحہ کہا ہے ان لوگوں کو جو حال کے عمر کے بارے میں آخر یہ کہیں کہ جب اس طرح ہو رہا تو اس کی کیا ضرورت ہے جب قبلہ منتقی ہوا بید المغدی سے بید اللہ کی طرف تو مناففتین نے یہ کہا ہے یہ کیا ضرورت ہے بدلنے کی ایک چل رہا تھا چل رہا تھا یہ چل رہا تھا تو بلا ایک چل رہا تو چل رہا تھا اس کو بدلنے کیا ضرورت ہے یہ یہ کہا مناففتین نے ما و اللہ من قبلت ملدی کانو علیہ جس پر کہ اس پر رہتے ہیں اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے تمہاری آسفہ ماتے دیں کہ معتریز محروم رہے گا معتریز محروم رہے گا یہ ایسا کیوں ہے معتریز محروم رہے گا ایتراز کرنے والے ایتراز کرنے والے محروم رہیں گے کنات کرنے والے پیچھے رہیں گے کنات کرنے والے پیچھے رہیں گے کنات کرنے والے پیچھے رہیں گے اور طلق والے آگے رہیں گے تین قسم کے لوگ ہیں ایک طالب ہے ایک کائنے ہے ایک ناقض ہے طالب کا آگے بڑھتا ہے کہ اور کیا حکم ہے اور کیا حکم ہے اور کائنے کائنے پیچھے اڑھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جتنا ہورا ہے کافی جتنا ہورا ہے لوگوں نے قنات کو جوڑ لیا ہے دین کے ساتھ حالانکہ قنات کا دین سے کوئی تعلق نہیں قنات کا تعلق کمیرے دنیا سے بڑھتا ہے کہ اگر یہ تھوڑی بھی ہو تو اسے کافی سمجھنا دنیا اگر تھوڑی بھی ہو تو اس کو قادر سمجھنا لوگوں نے دنیا پر تو قنات کی نہیں اس کو تو پڑھانے کی ذکر ہے اور دین پر قنات کر لیا دین پر قنات کہتے ہیں ناقص دین سے راضی ہو جانے ناقص دین سے راضی ہو جانے کو قنات کے وہ مستقعہ کرونے ہیں شرم کی راضی ان زمانے کے انزمان یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جس کے بعد جتنا دین ہے کافی ہے ان حالات نہیں دیجئے ہیں ایسے ماحول میں یہ ہو رہا ہے بہت کچھ ہے ایسے ماحول میں یہ ہو رہا ہے بہت کچھ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی دین پر قنات کر رہا ہے تو یہ شکر نہیں ہے یہ شکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص دین پر شکر کر بیٹھا ہے اور ناقص دین پر راضی ہو گیا ہے اس لئے قنات کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں قنات کا تعلق دنیا سے ہے قنعنی بیمارہ زخنی دعا ہے نا قنعنی اے حالات نے مجھے جتنا تنگ سے تنگ رسلیا ہے مجھے اس پر قنات بھی دل جائے کیا مطلب ہے کہ مجھے دنیا بڑھائنے کا تقاضہ نہ تھوڑی دنیا پر میں تھوڑی دنیا پر میں راضی رہوں دنیا بڑھائنے کا تقاضہ نہ ہوتا بھی اتنا لیکن لوگوں نے کیا کیا قنات بجھوڑ لیا ہے دین کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں میں جتنا دین ہے کافی ہے میں بس کہا کر کہوں کہ اس زمانے کا کا نمازی اس لئے بے فکر ہے کہ اس کا مقابلہ بے نمازیوں سے ہے یہ بے فکر ہے اور اپنے ایمان کے اس لئے قنات کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کا مقابلہ کفار سے کیا ہوا ہے حالکہ مسلمان کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے مومن کے ایمان کا مقابلہ صحابہ سے ہے ایمان کی مقابلہ مومن کے ایمان کا مقابلہ صحابہ بھی ایمان سے ہے اور مومن کے نماز کا مقابلہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے ہمارا آپس میں کسی کو بھی چیزیں نماز کا مقابلہ ایسے نماز پڑھتے ہیں ایسے نماز پڑھتے ہیں سب کے لئے ایک ہی حکم ہے سارے صحابہ سارے سابعین سارے خطب عبدال سارے اولیاء سارے مشاہد سارے بزرگ اور پیر سب کے لئے ایک حکم ہے سلوک آمار آئیس مونی اس لئے مومن کی نماز کا مقابلہ بے نمازی سے نہیں ہے اور اس کے ایمان کا مقابلہ کافر سے اور لوگ بجارہی سینا چانتے ہیں میں جو کہتا ہوں میں نے کہا کسی کوئی پہلوان کسی بیمار آدمی کو پٹاک کے سینا چانے بتائی کیا کہیں گا آپ اسے جائل کہیں گے ظالم گئے کیا کہیں بہی بات ہے بہی آپ کسی پہلوان سے مقابلہ کر کے سینا چانتے ہیں تو کہا ہے کہ ہاں بہی آپ آپ شیادہ طاقت ورنے میں سے مقابلہ بجارہ کافر ایمان سے بلکل صفر ہے آپ من ایمان کا مقابلہ اس سے کر کے آپ مطمئن ہیں کہ میں ایمان والا ہوں یہی حال دین کا ہے کہ ہم اپنے دین کا مقابلہ بے دین لوگوں سے کرتے ہیں جو کوئی باتشاہ اپنی مالیت کو مقابلہ کسی وقیر سے کرنے لگی کہ جی دیکھو میری مالیت دیکھو اس کا فضل دیکھو تو بارے اس سے کیا جوڑے تو ان کسی باتشاہ کے مقابلے باتشاہ دکھلاتے ہیں اپنی توفتہ چلتا کے ہاں تمہاری حیثیت کیا ہے اس لئے کسی فقیر سے باتشاہ کا مقابلہ کرنا ایک کسی ایمان والے کا قابل سے مقابلہ کرنا یہ ہو جانا رہا ہے ایمان سے صفر ہے بلکل تو آپ کو اس کے ایمان سے آپ کو اس سے کیا مقابلہ ہے آپ کو اس سے کیا مقابلہ ہے تو میں نے عادت کیا کہ بات حصل یہ تھی کہ دین قناعات کا تعلق دنیا سے ہے قناعات کے تعلق دنیا سے ہے دین سے نہیں اس کا تعلق دنیا سے ہے خنیانی ببارہ وقت نہیں اے اللہ تنوی جاتن سے پہنے بغضیاء ہے مجھے اس پر خناعات ہے اسے میرے مجھے دوستو عزیزوں ہر قدم پر یہ دیکھا کرو کہ اس وقت کا حقوں کیا ہے اس وقت اللہ کا عمل کیا ہے سواری فضوحات اور ساری برکتیں وحال کے عمل کو خدا کرنے پر اگر موقع لحاظ کے اعتبار سے دین پر چل رہا ہے تو میں کیا کرو شرم کی بات ہے کہنا موقع اور حالات کے اعتبار سے تو منافقین بھی اسلام پر قائم تھے وہ خود ہی کہتے ہیں دیکھو موقع دیکھو کیا ہے موقع دیکھو سب آگے بڑھنا ہے کب پیچھے ہٹنا ہے کب پیچھے رہنا ہے کہاں آگے بڑھنا ہے کہاں پیچھے رہنا ہے موقع دیکھو کافر غفلت سے غفل کے طرح مندقل ہوتا ہے اور مومین ذکر سے ذکر کی طرح مندقل ہوتا ہے ذکر سے ذکر کی طرح مومین ذکر سے ذکر کی طرح مندقل ہوتا ہے کافر غفلت غفلت کے طرف خواہش سے خواہش کی طرف اتنے میرے بزرگو حال کے عوامر میں سے ہے دعوت بھی اے سے ہی ہے جس طرح عبادات کے احکام اس طرح آمیں گے کہ اس وطیح حکم ہے اس وطیح حکم ہے اے سے ہی دعوت کا بھی حکم لذا سنفیرتم فنکروں جب سنا باقرات میں نکالا جائے سنکر حال کے عمر کو پورا کریں حال کے عمر کو پورا کریں اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح میں عرض کر چکا کہ عبادات کے احکام اور چیزوں کو حلال حرام کرنے کے احکام اے سے حالت میں آنیں گے یہ تمہیں لئے عمل کرنا مشکل ہو اسے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ گوشت ایسے حق میں حرام کیا گیا جو کھانے کے لئے اور کچھ نہیں ایسے ہی دعوت کی احکام بھی ایسے ہی آتا ہے کہ خل پک رہے ہوں باوات تیار ہوں خل توڑنے والے ہیں اور گافر نے ابھی نکل جاؤ ابھی ابھی نکل جاؤ یہاں تو ابہ فرمتے ہیں کہ نکلنے کا حفم وہ سوٹا آیا جب خل پکے ہوئے تھے جو کہ نکلنے کا موقع نہیں ہے کہ جب نکلنے کا موقع نہیں ہے وہی نکلنے کا موقع ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت اور عبادت کے عوامر بلکل برابر ہیں ان کو ٹال نہیں سکتے اور دوسرے پر ٹال بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی میں تو نہیں جا رہا تم چلے جا میں تو نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں واقعی سوال کرتا ہوں کہ نماز اللہ کا عمر ہے بھئی میں تو سو رہا ہوں نیند آ رہی ہے تو میں ہی طرح سے دو رکات سنو پڑھتے آ رہا ہوں تم جا رہا رہا ہوں مسجد پجر کی نماز میں مجھے تو نیند آ رہی ہے تمہیں چلے سے پڑھتے آنا دو رکات میں ہو سکتا ہے ہر آج انکال کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا عبادت میں آپ کو متبادل نہیں ہو سکتا تو متبادل کیسے ہو سکتا کیونکہ میں تو نہیں جا رہا ہوں دو رکات میں سے پڑھتے ہیں کوئی آدھیں بیمار بھی ہو جائے تب بھی آپ اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے میں کہتا ہوں مر بھی جاوے تب بھی آپ کسی سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جو نماز اسے دن میں رہ گئی ہیں بے ہوشی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ان نمازوں کا مال سے فدیہ دیا جائے گا وہ بھی اس کے مرنے کے بعد فدیہ دیا جائے گا مرنے سے پہلے فدیہ ٹھیک ہو جائے گا فضا کرے گا نماز یہ رہی ہے نا ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی مال بھی فضا کرے گا اور اگر مر گیا پہ ہوشی میں تو اس کی مال سے فدیہ دیا جائے گا یہ نہیں کام اس کی طرف سے نماز پڑھ لیں عبادت کامر ہے اسی کے لیے تو میں عارض کر رہا ہوں کہ جس طرح عبادت کامر ٹھال نہیں سکتے دوسرے پر ٹھال نہیں سکتے ایسے ہی فرمایا کہ دعوت بھی اللہ کامر ہے خروج بھی اللہ کامر ہے اس کو ٹھال بھی نہیں سکتے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو جس سے معلوم ہوگا کہ دعوت کے تقاضے کو اٹھالنا رمیہ علیہ السلام صاحبہ کے نزید کتنا بڑا جروم تھا اور اس پر کیا عذاب اور اس پر اللہ کی قرصے کیا حطاب ہوگا آج کل تو عجیبی حالیں لوگوں کا وہ دعوت دنے کو کوئی گناہی نہیں سمجھتے تیزنی شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا صحابہ کو جمع کر کے ان کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جس طرح عبادت کا چھوڑنا اللہ کے ناردیگ کا سبب ہے اس طرح دعوت کا چھوڑنا بھی اللہ کے عذاب کے آنے کا اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر گیا اپنے صحابہ کو آپ نے یہ قصہ سنایا اس سے یہ سنایا آپ نے صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حیل علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بیت المغدس میں جمع کریں ایک بات کیا سنا لگ رہا ہے بنی اسرائیل کو بیت المغدس میں جمع کر رہا ہے ایک بات تو یہ کہ آپ جمع کریں یہ نہیں کہ یہ بات ہے آپ پرچوں میں لکھ کے اور اس زمانے کے جاہلوں کی طرح موبائلوں میں لکھ کر شیئر کرتے ہیں حضیر جیالہ کے زمانے لوگ من کر راستے اختیار کرتے ہیں دین کو پھیلانے کے لئے یہ بڑے خون افسوس کی پہلانے اور خوش ہی ہونے کہ ہم دین کو کام کر رہے ہیں حرام راستے سے دین کو پھیلانے پھیلانے میں ڈبل گناہ ایک تو دین کی توہین اور پھر حرام کام کی استعمال کا الگ گناہ مستقل اور حضیر مجھے معاف فرمائے اچھے اچھے دیندار پڑھے لکھے وہ اتنے مبتلا ہیں اور مبتلا ہی نہیں ہیں بلکہ ہمدرزائی کرتے ہیں ترغیب دیتے ہیں یہ میں آرہی باب نہیں آرہی نہیں آرہی یہ شیطان کا وہ جال ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایمان والوں سے اور مسلمانوں سے اور دینداروں سے حرام کام کروانا چاہتا ہے تاکہ جو دین اور دعوت تربیت کے لئے دیا گیا تھا وہ دین اور دعوت حرام طریقہ ایسے پھرائے جائے میں سمسے ساتھ کھل کر کہتا باطن انتر حالات کو استعمال کرتے ہیں دین کی باتوں کو پھرائے اور اس کو دین کی خدمت شیطان نے یہ پڑھتی پڑھا دی ہے جن کیا کر رہے ہیں دین کی خدمت حالات کی خاتیب نہیں ہے میں تو حضرت کی بات نگل کرتا ہے فرماتے تھے کہ یہ یہ یہود و نصارہ کے پچھو ہیں اور یہ یہود و نصارہ کے کاریندے ہیں کیونکہ جب حق چلانے کے لئے غیروں کے طریقوں کا سارہ لیا جائے گا تو غیروں کے طریقے چلیں گے اسلام نہیں سکتا ہے تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو جمع کرتا ہے پہلا جائے علیہ السلام کو حکم دیا آپ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کسی ہوتل میں کسی پارت میں کسی گھر میں جمع کر لیا ہے نہیں مسچن میں جمع کر لیا ہے اور وہاں جمع کر کے آپ پانچ باتیں لوگوں کو جا کر سکتا ہے پانچ باتیں یہ تھی اللہ کے ساتھ شیر نہ کریں نماز پائین کریں زکاة ادا کریں رمضان کے روزے رکھیں اللہ کا ذکر کریں یہ پانچ حکم دینے تھے نہ یہ باتیں لکھ کر پھیلائیں نہ مسئل کے علاوہ کوئی اور جمع کیا مسئل کے علاوہ کوئی اور جمع کرنے تھے مسئل کے علاوہ کوئی اور جمع کرنے تھے پانچ باتیں لکھ کریں یہ حکم دیا اللہ خالانہ نے حیاء علیہ السلام کو یہ حیاء علیہ السلام سے اس حکم کے پورا فہمے میں تاخر ہو گئی چاہاں ہو گئی دیر ہو گئی یہ جیسا حیاء علیہ السلام نے یاد دلہ ہے یہ بھی ایک بات ہے یہ کوئی آدمی کسی کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم دیا جائے اور وہ بھول جائے تو دوسرے کو چاہے کہ اس کو یاد دلائیں جی اس کو یاد دلائیں یہ آپ کی تشکیل ہو گئی ہے آپ کو کام دیا گیا ہے آپ اس کام کو کریں عیسیٰ علیہ السلام نے جا ہے علیہ السلام کو لا دلائیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے علیہ السلام سے کہ اگر آپ نہیں جا رہے ہو اس کام کو کرنے گا ہے تو مسئلہ جاتا آپ کی جائے آپ کے وجہ ہے مسئلہ جاتا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ ہرگز مت جانا اگر تم چلے گئے میں نہ گیا تو اللہ مجھے زمین میں سسا جائیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے مہا عیسیٰ علیہ السلام کیا رہے ہیں جہاں پہنچا دیتے ہیں یہ کام کر دیں گے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں ہم تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں اگر ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے تو باقی رگوں کے ذنہ نہیں ہے صدقی طرف سے جماعت صدقی طرف سے کیا کر دے گی دعوت کا خریدہ عدا کر دے گی عجیب 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 سوچے لوگوں عجیب سوچے لوگوں جی ہیں ہر علیہ السلام حیران ہوں کہ جب بات آتی ہے ایمان کی تو کہتے ہیں ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے اتنا ایمان سیکھنا فرض آئینے ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا ہر ایک کے ذمہ فرض آئینے اور جب اس ایمان کے بہانے کے بعد آتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو فرضی کفاہ ہے کچھ لوگ کر لیں سب کا ایمان کیسے ہو جائے گا سوچے تسی جب ایمان کے تکمیل کا سبب جب ایمان ہر ایک کی ضرورت ہے اور اس کی تکمیل کا سبب امی المعروب ہونا ہے منکر ہے تو پھر چند افراد کے کر لینے پھر سب کا ایمان کیسے سب کا ایمان کیسے پڑھ جائے گا سوچے دھر میں چار پہنگ لیاں ہیں ایک ایک آدمی کمائے سب کھانے ایسا ہو سب کھا ہے کیوں بھئی بھولو تو صحیح چار بیٹے ہیں چار بیٹوں کے اپنے نوی بچے ہیں کیا ہوگا کیوں بھئی سب کمائیں گے یا ایک کمائے سب کھانے ایسا کس کریں دنیا تو فردعین اور دین کی دعوت فردعین عجیم سوچے لوگوں کی دعوت دنیا تو کیا ہے جو دنیا نہ کمائے تو تو نکال لے گھر پہ عیب لگا ہے اس پر یہ نکمہ ہے جو مزا بات آئے دین کی دعوت کی تو یہ کہا نہیں 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 سب کسی میں کوئی ضروری نہیں ہے دین پیج میں درد کسی کے ہو دوا کوئی اور کھالے سب دکھا ہے علمان علمانی صاحب صاحب دکھ دیا کہ اگر کوئی شخص نیزات سے نیکیوں کے سارے عمال کر لے اور خیر کے سارے کام کرے صاحب بھی پڑے کلاوت بھی کرے نکنے بھی پڑے ذکاہ بھی وقت پر دے روزے بھی رکھے لیکن دعوت نہ دے تو جو میں نے لکھا ہے کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ مجموعی کی اصلاح کی پوشش اپنی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے اور ہمارے یہاں گشت اور محنت یہ مجموعی کی اصلاح کی محنت ہے مجموعی کی اصلاح کی محنت پر اپنی ایمان کی تکمیل کا اپنی ایمان کی تکمیل کی مجموعی کی اصلاح کی محنت ایک آس اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے دوسروں کو دعوت نہیں دیتا وہاں میں نے لکھا ہے کہ ایمان کی کامل ہونے کے لئے کافی نہیں ایمان کی کامل ہونے کے لئے کیونکہ ایمان باللہ کی حقیقت اور ایمان کا کمال دوسروں کو معروفات کر آمادہ کرنے میں دوسروں کو منقرات کے بچانے میں ہے مرون ابی المعروف وطنہ اندن کر وطنہ اندن کر اس آیت کے دویر میں علمانی یہ پسکتا ہے ترجمان السنہ کی گسی جلی میں ہے یہ دکھا ہے یہ دکھا ہے کہ ایک آدمی اتنے نقلیں پڑے کہ سجدے کا نشان پڑی پیشانی پڑی اور اتنے روزہ رکھے کہ ہونڈا پر خوشی جمجاگے روزوں اور زکاة وقت راڈا کر دیتا ہو ایمان کا کامل ہوتا ہے اسلام میں ایمان کی آلامت ہوتا ہے ہم تو اسلام کے بغیر بھی اپنا آپ کو ایمان والا سمجھ رہے اور وہ یہ کر دیتا ہے اس دن افضے پڑے گے پیشانی پڑے گے نشان پڑے جاگے اور روزہ رکھے اور زکاة وقت راڈا کر دیتا ہے فرماتے ہیں اسلام میں ایمان کی آلامت کیونکہ اسلام میں ایمان کی آلامت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو منکر سے بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں اس لئے فرمایا ہے کہ ایمان کے تین درجے ہیں ہاتھ سے بدلنا زبان سے بدلنا دل سے بدلنا یہ تین درجے ہیں اگر یہ تینوں درجے نہیں ہیں آپ کے عمل نہیں کرتے اس کو تو پھر حضیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی ضررہ ایمان اس کے دن میں باقی نہیں یہ جو ہے نا حضیث منزار نہیں بہن کرن ہاتھ سے بدل دو نہیں بدلتے ہاتھ سے زبان سے بدل دو اور اگر زبان سے نہیں بدل رہے ہو تو دل کی قرحل اور دعاوں کے ذریعے اس کو بدل نہیں کر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر نوکی سا پھلگو آتا ہے ہر روایتوں میں کہ اس کے بعد ان ایمان سلٹا کر دیا گیا اور میں نے ایک تھا ہے کہ غور کرنا پڑے گا آیا کوئی ایمان کے رامت اس میں واقع رہ گئی یا نہیں رہ گئی اسے میں دیکھو سوالیزوں بات ساری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا پابند بننا ہے کہ حال کا عمل کیا ہے اللہ مجھے تو کیا جاتے اللہ مجھے تو کیا جاتے اس لئے عظم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ہر موقع کے حکم کو قرآ کرنے کی کوشش کریں واقعی ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو سہارا دیں گے ہم اس کی راستہ کھولیں گے ہم اس کی لئے آسانی کریں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرنا اس لئے ارادے فرماؤ اور عظم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ہر موقع کے دعوت کا عبادت کا ضرورت کا جو بھی حکم اس وقت کیلئے سننے میں اس کو سفریں مشکلہ کرنا ہے یہ میں دیکھتے سماز کے لئے کوئی اندریا ہے مہین ماشاءاللہ مکمل جماعت پرونہ بہرانچ سے عرب سال کے بھی مکمل جماعت ماشاءاللہ قبول فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں موسیقی